السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کل امراض کی بھرمار ہے نتنے امراض وجود میں آ رہے ہیں اور مرز کی حالت میں بہت سارے اعمال میں رخصت ہے لیکن نماز میں کوئی رخصت نہیں ہے اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا ایک مریض کیسے نماز ادا کرے اسی کی احکامات ہم بیان کرنے چاہ رہے ہیں ناظرین مریض پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق نماز ادا کرے اگر وہ صحت مند کی طرح ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ صحت مند کی طرح نماز پڑھے اور اگر صحت مند کی طرح ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی طاقت کی مطابق ادا کرے مریض پر واجب ہے کہ اگر وہ قیام کی طاقت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے اگر قیام کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کرے اور اس کا چہرہ عقبرا رخ ہونا چاہیے اگر پہلو کے بل بھی ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی پیٹ پر ٹیک لگا کر ادا کرے اور اس صورت میں اس کی ٹانگیں قبلہ رخ ہونی چاہیے اگر اس میں اس کیلئے آسانی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اپنی حالت کی مطابق ادا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹ کر نماز پڑھو اگر بیٹنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو یہ بخاری کی روایت ہے مریض کی نماز کے کچھ احکامات ہیں نمبر ایک جب مریض بیٹ کر نماز پڑھے اور سجدے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر سجدہ واجب ہے اور جب بیٹ کر نماز پڑھے اور سجدے سے عاجز ہو یعنی سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اپنے جسم کے ساتھ رکو اور سجود کا اشارہ کرے اور اس کا سجدہ اس کی رکو سے زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے اگر بدن کے ساتھ اشارہ مشکل ہو تو اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرے اسی طرح پیٹ پر نماز کی صورت میں بھی اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتا رہے جب مریض پر ہر نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا مشکل ہو تو تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے زہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کو آسانی کے مطابق پہلے وقت میں یا دوسرے وقت میں جمع کرنا جائز ہے اس لیے کہ بساوقات مریض اتنا مشکل میں ہوتا ہے کہ ہر نماز کے وقت اس کو آسانی سے نماز پڑھنا مشکل ہے تو ایسے موقع پر مریض اپنی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے جب تک مریض کی عقل باقی ہو اس سے نماز کا بھی بھی ساقت نہیں ہوتی پس مریض کے لیے مرز کا بہانہ بناتے ہوئے نماز میں سستی کرنا مناسب نہیں ہے اور نماز کے ادائیگی کی بقدر استطاعت اس کو ضرور کوشش کرنا چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالعہ تو ہم تمام کو صحت نصیف فرما اور جو بیمار ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ